مہترم ناظرین اکرام مہترم ناظرین اکرام مہترم ناظرین اکرام شیطان کا کچھ حصہ ہے یعنی اس میں سے کہیں پہ کچھ حصہ رہا ہوگا سُمَّ غَصَلَهُ فِي تَسْتٍ مِنْ زَحَبٍ بِمَاعِ زَمْزَمْ پھر اس کے بعد اس کو زمزم کے پانی سے دھو دیا سُمَّ لَامَهُ جہاں تک کہ وہ حصہ جو تھا جو شیطان کا حصہ کہا تھا وہ چمکنے لگا سُمَّ عَعَادَهُ فِي مَقَانِهِ پھر جبری الامین نے اس دل کو اس کی جگہ پر رکھ دیا پھر اس کے بعد وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَونَ إِلَىٰ أُمِّهِ یعنی زِعْرِ تو بچے لوگوں نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو بچے لوگ جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیل لہتے وہ دورتے ہوئے دائی حلیمہ کے پاس آئے اور کہا اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ فَاسْتَقْبَلُوهُ کہ محمد جو ہے وہ قبل کر دیئے گئے ہیں اور اس لئے لوگ دورتے ہوئے آئے وَهُوَ مُنْتَقْعُ اللَّوْنُ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ ہے وہ الگ ہو گیا تھا یعنی آپ کے چہرے کا رنگ بلکل الگ پر گیا تھا فیقہ ہو گیا تھا حضرتِ آنس رضی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں جو ہار سرجری ہوئی تھی وَقَدْ كُنْتُ عَرَا أَفَرَ ذَالِكَ الْمِخِيَتْ فِي صَدْرِهِ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں دیکھا ہے یعنی دل کو جو سلا گیا تھا اس دھاگے کے اثر کو سلی ہوئی جگہ کو سینے میں میں نے دیکھا ہے تو یہ انس رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے دوسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہار سرجری ہوئی جب میراج پر بولا گیا تھا تو میراج پر جانے سے پہلے جبریل آمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحیح مسلم کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر 164 اس کے اندر یہ کہا گیا فَسْتُ خُرِجَ قَلْبِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میرے دل کو نکالا گیا اور پھر ویسے ہی واقعہ کہ اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا پھر اس جگہ پہ فٹ کر دیا گیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھراک لائے گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلسطین آئے پھر اس کے بعد وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے تو یہ واقعہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارٹ سرجری کا یہ واقعہ دو حدیثوں کے اندر ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے دو بار ہے کچھ لوگوں نے کہا تین بار ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کر دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موجزات ہیں وہ بچپن سے ہیں وہ لوگوں تک اللہ پہنچانے کی توفیق دعامین ناظرین اکرام اور ایک جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل میں ضرور سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں شیئر کریں لائک کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں اللہ ہم سب کی مدد فرمائے آمین و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں